اسلام علیکم ویڈیو تو میں اٹھ چکا ہوں اب اور اسر کی نماز پر کبھی فارغ ہوں اور بس افتاری کے لیے چیزیں جو سی نکل نہیں ہیں تو افتاری میں دیکھیں آج کیا کیا بنتا ہے تو پھر آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا تو ذرا میں نے کہا جو صحیح رمضان والی فیلنگل نے اس لیے داری بھی نہیں میں نے ساپ کی تو میں نے کہا رمضان کے احترام کے لیے تھوڑے تو سی داری ہونی چاہیے ضروری ہے جی تو کچن میں آیا تو میں یہ بوکس نکلیا ہے ان بوکس میں دراصل رکھیوں میں ہیں جو رولز موسے وغیرہ بنا کے فریز کیے ہوئے ہیں اس میں یہ ایسے پیکٹ میں بنا کے رکھ دیتے ہیں رولز اور موسے وغیرہ کو تو اس سے ہوتا ہی ہے کہ یہ ٹھیک رہتے ہیں اور اس میں سیف بھی رہتے ہیں اور یہ تھے جی اس میں یہ پڑھی ہیں یہ پچوریاں اور وہ جو اس کا کیا نام ہے یہ ہے بوکس پیٹس یہ رول اور یہ میرے حیال سے یہاں پر ہیں یہ سموسے ان کو بس اس لیے ذرا ایسے لکھ لے دیتا لگا تھا تاکہ وہ ٹھیک رہے ہیں پس میں جڑے نہیں اور بوکس میں رہنے سی ہوتا ہے اس میں ٹوٹتے نہیں ہیں یہ سب چیزیں سیف بھی دیاں اگر آپ ویسے رکھیں گے تو وہ جو نرم مگر ہو جائیں تو وہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں تو فریز بر میں رکھنے کے لیے سے بوکس میں رکھنے سے زیادہ بہتر رہتے ہیں تو اب ان کو نکالتا ہوں دیکھتا ہوں کیونکہ بچے تو کھاتے نہیں ہیں کچھ بھی یہ فرائی چیزیں بھی مارے ساتھ تو بس میں اور میری وائف ہی ہے جو افتاری میں چیزوں کو کھرنے ہیں تو بلکہ بچے ابھی اتنے روٹین میں نہیں آئیں چیزوں کے لیے سب کچھ یہ نیا ہے تو ہوپلی کہ آنے والے سالوں میں انشاءاللہ وہ بھی ان سب چیزوں کو ٹیسٹ کریں گے اور انجوائے کر کے کھائیں گے چلیں جی پھر ملتا ہوں آپ سے یہ ان کو اتنی جلدی فریزہ سے باہر نکالنے کا مقصد صرف یہ ہے کیونکہ یہ فریزہ سے نکالی ہیں تو یہ فریز ہیں تو تھوڑا سی سوفٹ ہوں گے تو فرائی بھی ٹھیک ہو جائیں گے نہیں تو سم ٹائمز آئل گرم ہو جانے کی وجہ سے اگر آپ اس کو آئل میں ڈالتے ہیں گرم آئل میں تو اچھی طرح سے اندر سے کک نہیں ہوتے ہوگر اوپر سرڈ ہو جاتے ہیں تو اسے تھوڑا سا سوفٹ ہوں نیکن ٹائم دیں گے اسے اور تا کہ پھر ایجلی یہ اکھ ہو جائیں اور کھانے مجھے دار لیں جی تو ماشالا فتائی کے لئے نکلیں ہیں یہ ویجیٹیبل انڈ چکن رول ہیں یہ سموسہ ہیں اور یہ چکن باکس پر پیٹس ہے اور اس کے ساتھ سا جونسہ نہ اور بھی پتہ نہیں کیا ہے میرے حال سے شاید اور یہی فروزن پیزا ہے جو زن میں مارکٹ میں جب گروسی کرتے ہیں کہ یہ فروزن پیزا ہے جو ہم لے لیتے ہیں اس کے بعد اس کو بیک کر لی جاتا ہے یہ آل موس رڈی ہوتا ہے بس یہ فریز فریزر میں رکھا جاتا ہے تو اسے بس جونسہ نہ کک کرنے سے پہلے تقریبا آدھا گھنٹے پہلے آپ اس کو باہر رکھ لیں اس کے بعد اس کو بیک کر سکتے ہیں ارام سے اس کے پر چیز ہوتی ہے وہ ارام سے ملٹ ہو جاتی ہے اور آپ ایجیلی کھا سکتے ہیں تو گھر میں یہ اس لئے علاقے رکھتے ہیں بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں تو پھر ان کے ریکوائرمنٹ کے مطابق یہ چیزیں لے آتے ہیں وہ بھی کھا لیتے ہیں اور ہم وہ بھی کھا لیتے ہیں جی تو ساتھ میں یہ چپس ہو جائے گی اور نگٹ ہو جائیں گے تو یہاں پر چپس کے پکٹس جیسے اسمال کیے جاتے ہیں کیونکہ یہاں کے جو پٹیٹوز ہیں ان کا ٹیسٹ فرائی ہونے کے بعد ویسا نہیں ہے جیسے پاکستان کے پٹیٹوز کے پاکستان کے پٹیٹوز کے جب چپس میں آتے تو وہ ریلی یمی ہوتی ہے تو یہاں کے پٹیٹوز بلکے فرائی ہونے کے بعد سوفٹ رکھتے ہیں یعنی اس میں کورکرا پر نہیں آتا تو اس لیے پھر ہمیں جونسانہ چپس کے لیے ان پیکٹس کو یوز کرنا پڑتا ہے جی تو ماشاءاللہ سے ٹیبل سچ چکی ہے افتاری کے لیے الحمدللہ سے سب چیزیں ریڈی ہیں تو جو ہیں نئے دیکھیں یہ رول سموسے وہ چکن باکس یہ نگٹ اور یہ پکوڑے تھے اور یہ آلو چنے تو ابھی کیس سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پیزے کے اوپر یہ پیاز کا کیا چکر ہے یہاں پر ایک چل جب ہم پیزہ کھاتے نا اس کے اوپر ایسے پیاز بغیرہ آیا ہوتا ہے تو اس لیے پھر ہم اس کے اوپر اس کے ڈیشن کر لیتے ہیں تو چلے جی افتاری ہونے والی ہے تو میں افتاری کر لوں تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے افتاری کے بعد تب تک کے لیے اللہ حافظ جی تو آپ لوگ روزے کیسے جا رہے ہیں یہاں پر تو روزے ہوں جلدی جلدی سے جاتے جا رہے ہیں میں پتہ بھی نہیں چلا روزے کا اور جب روزے سٹارٹ ہونے تھے تو بس یہی تھا روزے آنے والے ہیں روزوں کی تیاری ہیں بس اور خیر سے آج ہمارے تیرے روزے بھی ہو گئے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلا اور آپ بھی کومنٹ بہتے ہیں مجھے کہ آپ لوگ روزے کیسے جا رہے ہیں اس سال آپ کو روزوں میں کیا چیزیں فیل ہو رہی ہیں مجھے تو بس یہی بس ایک چیز فیل ہوتی ہے رمضان کا بس انتظار ہوتا ہے رمضان آتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا رمضان چلا بھی جاتا ہے بس یہ ماہ رمضان ایسا ہے کہ ہمیں اس ماہ رمضان میں زیادہ زیادہ نیکی کا ٹھیک نہیں چاہیے اپنی آخرت سوار نہیں چاہیے اور دعا اللہ اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول کریں اور ہمیں حمد دیں کہ ہم اپنے روزے کو کمپلیٹ کریں حیر و آفیت سے تو چلیں جی میری افتاری کا ٹائم ہو گئے ہیں تو میں آپ جونسا بس دعا مانگوں تو پھر آپ سمجھتا ہوں اللہ ترہ شکر ہے کہ تُو نے ان سب چیزیں نعمتوں کو عطا کیا جس سے مرودہ کھولتے ہیں ملوین جی اب جونسا میں جارا رول تو آپ کو میں نے لائیو دکھائی جب بنیس ساتھی کھالی رہے سموشا ملے یاد نہیں آپ کو بتایا کی نہیں بتایا جب سموشے کو جارا لوک دیکھیں کس کو خوبصورت ماشااللہ لوک ہے میں آپ کو نظر اس کا اللہ بہت ہورا بہت ہورا ہوا جن جی تو آج کھانے میں بنے ہیں تڑکے والے رائس اور ساتھ میں اس کے بنے ہیں یہ مٹر اور چکن کا سالن تو کچھ خاص کھانے کا دل نہیں تھا اس لیے بس ہلکا سا میں نے سوچا کھایا جائے پتہ نہیں یہ بھی کھا سکوں گا کہ نہیں کیونکہ افتاری کے بعد بلکل بھی کھانا کھانی کے میں دیکھیں شاید میں سیری میں کھاؤں کچھ تو اگر کھایا تو میں ضرور بتاؤں گا آپ لوگوں کے بھی اس کا تیسٹ کیسے تھا فیلال بھی بچے کھائیں گے بس جی تو الحمدللہ تاریخ کے بعد اب ٹائم آ چکا ہے مینٹ کائوے کا تو اسے میں بناوں گا تو یہ کیٹل میں میں نے جونسانہ دو کپ پانی کے ڈال دی ہے تو یہ تقریباً چھے سے ساٹھ تینی ہے پودینے کی یہ جونسانہ یہ ریسپی ہے میرے فرنڈ نے دیا جو مروکو کا ہے یہ آپ جونسانہ کھانے کے بعد جتنا بھی ہیوی کھانا کھائے ہو اس کے بعد اس کعوے کو پیئیں آپ تو بالکل زبردست قسم کا حضم ہو جاتا ہے اب اس کو میں کیٹل میں ڈال کے بوائل ہونے کے لیے رکھتا ہوں دینا کٹا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے تو یہ جونسان اب پانی بوائل ہو رہا ہے اس میں آپ نے صرف پتے نہیں لینے اس کو اس کے تینیو کے ساتھ ہی بوائل ہونے کے لیے آپ نے رکھنا ہے تو اس کا جو اثر آئے گا پانی میں اس سارے پودینے کا اور اس کی جو تینیو کا وہ زبردست قسم کا حضمے کا ہوگا جی تو پانی بوائل ہو چکا ہے یہ دیکھیں اندر اس کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت کلر آ رہا ہے یہ بلکل اتھینٹک ریسیپی ہے ماشاءاللہ اب جونسان اس میں اچھا جی تھوڑا سا اس میں جائے گا نہیں بہت زیادہ نہیں ڈالنا بس تھوڑا سا اور اس کے بعد جائے گا جی اس میں سمجھ لیں کہ لیمن جوز تقریبا تین سے چار ڈروپس بس اس کو مکس کریں گے اور بس پھر اس کو نہ پی لیے جائے گا بس اور انشاءاللہ جونسانا یہ آپ کو حازمہ کھانا کرنے کا مطلب بہت دے گا کیونکہ رمضان میں زیادہ رولی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے تو اس میں یہ حازمہ کا طور بڑا زبردست قسم کا اقاو ہے آپ اس کو پیئیں اور انشاءاللہ آپ مجھے ضرور بتائیں اس کے بعد پینے کے بعد آپ کو کیسا فیل ہوا چلیں جی پھر ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ لیکن اور سبسکر بھی چینل تکیو